السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه العزیز ما یلفد من قول الا لدیه رقیب عتید سور قاف آیت نمبر اٹھارہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں اور ان نعمتوں کا استعمال کیسے کرنا ہے اس کا بھی طریقہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بیان کر دیا ہے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ رب العالمین کی ہمارے پاس زبان کی شکل میں ہے یہ زبان اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت ہے اسی زبان سے انسان کسی سے گفتگو کرتا ہے خیر کی تعلیمات کو لوگوں تک بتلاتا ہے کئی سارے کام ہے جو انسان اس زبان سے انجام دیتا ہے ظاہر سی بات اللہ رب العالمین کی یہ نعمت ہے اور اس نعمت کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے رب کی جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کی دن اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا اس وجہ سے رب کی ہر نعمت کا ہمیں صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے جو بھی بات نکالتا ہے جو بھی لفظ ادا کرتا ہے مگر یہ کہ اس کے پاس ایک نگہبان بیٹھے رہتا ہے جو اس کی باتوں کو لکھتے رہتا ہے اس وجہ سے ایک مسلمان کو سوچ سمجھ کر اپنے زبان سے کوئی لفظ اور کوئی کلمہ ادا کرنا چاہیے اور اپنے زبان سے وہ ایسے ہی الفاظ بولے جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی موجود نہ ہو وہ باتیں وہ الفاظ خلاف شر نہ ہو اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ يَدْ مَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَدْ مَنْ لَهُ الْجَنَّةِ صحیح بخاری حدیث نمبر 6474 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دے میں اس کے لیے کل قیامت کے دن جنت کی گارنٹی لیتا ہوں دو چیزیں کیا ہیں نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جبڑوں کے بیچ میں جو چیز ہے اس کی گارنٹی دے دے مجھے دوسرے نمبر پر دونوں پیروں کے بیچ میں جو ہے اس کی یعنی انسان اپنے زبان کی اور شرمگائے کی اگر ان دونوں کی حفاظت کر لے جائز کاموں میں صرف ان کا استعمال کرے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں ایسے شخص کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اس وجہ سے ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زبان کا صحیح استعمال کرے آج کتنے سارے مسلمان بھائی ہیں جو غیبت کرتے ہیں گالی دیتے ہیں نہ جانے کتنے ایسے الفاظ اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی موجود ہوتی ہے اس وجہ سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے زبان سے وہ صحیح کلمات ادا کرے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہمیں جنت میں لے کر کے جا سکیں اگر ہم اپنے زبان سے صحیح الفاظ صحیح کلمات نہیں ادا کریں گے تو یہی زبان کل قیامت کے دن ہمارے لئے و بال جان بن سکتی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنے زبان صحیح طریقے سے اور اسلام کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق دیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن